اسلام علیکم دوستوں دوستوں اگر دنیا کے امیر ترین لوگوں کا ذکر ہو تو آپ کے ذہن میں کون کون سے نام آتے ہیں ایمازون کے مالک جیف بیزوس، بلگیرز یا مارک زکربر کے نام آتے ہیں لیکن ان کے پاس کتنی دولت ہے اور کیا یہی لوگ ہیں جو تعلیخ انسانی کے امیر ترین لوگ ہیں پہلی بات تو یہ کہ ان لوگوں کے پاس اتنی دولت ہے کہ آداد و شمار سے ہٹ کر اگر سادہ الفاظ میں آپ کو بتایا جائے تو آپ حیران رہ جائیں گے دنیا کے نو امیر ترین لوگوں کے پاس جو دولت ہے اتنی دنیا کے چار عرب غریب لوگوں کے پاس بھی نہیں ہے ایمازون کے مالک جیف بیزوس کے احساسوں کی کل مالیت ایک سو پانچ بلین ڈالرز ہے جو انہیں دنیا کی امیر ترین شخصیت بناتی ہے کیا یہ لوگ تاریخ انسانیت کے بھی امیر ترین لوگ ہیں تو اس سوال کا جواب ہے نہیں تاریخ میں ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جن کی دولت ان سے کہیں زیادہ تھی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے ایسے ہی امیر لوگوں سے متعارف کروائیں گے تو چلیئے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو ویڈیو کے جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل اردو سٹوڈیو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں لیبیا کے سابق حکمران مومر کذافی چالیس سال تک لیبیا کے بلا شرکت غیر حکمران رہے اس عرصہ میں ان کا ذاتی اکاؤنٹ بھی پھلتا پھولتا رہا جب لیبیا میں مومر کذافی کے اقتدار کے خاتمے کے لیے امریکہ نے لیبیا پر حملہ کیا تو عالمی سطح پر ان کے احساسے منجمد کیے گئے آپ جانتے ہیں ان منجمد احساسوں کی قیمت کیا تھی تو میں آپ کو بتا دوں ان احساسوں کی قیمت اس وقت کے امیر ترین انسان جیف بیزوز کے احساسوں سے کہیں زیادہ تھی جیف بیزوز کے احساسوں کی قیمت ایک سو پانچ بلین ڈالرز ہے جبکہ ان منجمد احساسوں کی قیمت ایک سو تین بلین ڈالرز جبکہ کل احساسوں کی قیمت دو سو بلین ڈالرز تھی اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ مومر کذافی انسانی تاریخ کا امیر ترین انسان تھا تو آپ غلط ہیں اب ہم آپ کو اس شخص کے بارے میں بتاتے ہیں جس پر دولت کی دیوی کذافی صاحب سے بھی زیادہ مہربان رہی کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ شخص کون تھا جس نے روم کی ایک چھوٹی سی ریاست کو رومن سلطنت میں بدل دیا اس شخص کا نام مارک کلاسس تھا غلاموں کی تجارت جائیدات کی خرید و فروخت اور کان کنی کے کام سے اس نے جو دولت بنائی وہ آج کل کے اندازوں کے مطابق دو سو ایک بلین ڈالر سے بھی زیادہ بنتی ہے اس شخص کی ذاتی دولت رومن سلطنت کے کل سلانہ بجٹ سے بھی زیادہ تھی مارک کلاسس کے ہم اثر بادشاہ سے تو آپ آگاہ ہی ہوں گے جی ہاں میں سیزر کی بات کر رہا ہوں آئے دنیا یہ تخمینیں لگا رہی ہے کہ پہلا ٹریلینر کون ہوگا لیکن ایک سو قبل از مسیح میں پیدا ہونے والے سیزر کی دولت کا تخمینہ اگر آج کے حساب سے لگایا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اساسے چار اشاریہ تین ٹریلینڈ ڈالرز بنتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا پہلے ٹریلینر کو بہت پہلے ہی دیکھ چکی ہے یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سے زیادہ امیر آدمی کا تصور ہی نہیں ہو سکتا لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ سیزر سے بھی زیادہ دولت رکھنے والا ایک شخص ماضی میں موجود رہا ہے وہ شخص مالی کا چودویں صدی کا حکمران منشاہ موسیٰ تھا سونے کے زخائر کے مالک منشاہ موسیٰ کی دولت اتنی بے حساب تھی کہ حساب کتاب کے مروجہ میارات کو اپنا میار اوپر کرنا پڑے گا کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ منشاہ موسیٰ مالی سے مکہ حج کے لیے گیا اس مقصد سفر میں اس کی فوج بھی اس کے ساتھ تھی حکومتی اہددار عام لوگ اور مزدوروں کے ساتھ ساتھ بہت سا سونا بھی اس کے پاس تھا منشاہ موسیٰ پورے راستے لوگوں میں سونا بانٹا گیا اس کی سخاوت کا اندازہ لگائیں جس ملک سے یہ کافلہ گزرا وہاں سونے کی وجہ سے معاشی بہران پیدا ہو گیا منشاہ موسیٰ نے تن تنہا کئی شہر بسائے کئی مدرسے اور مساجد بھی بنوائیں اس کے اساسے اتنے زیادہ تھے کہ ان کا اندازہ ماہرین نہیں لگا پائے مگر اس بات پر سبی متفق ہیں کہ وہ تاریخ انسانی کا امیر ترین انسان تھا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اس کے متعلق کوئی سوال یا آپ تجویز دینا چاہتے ہیں تو کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی اسی طرح کی انفارمنٹی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں شکریہ